آگے دیکھئے بھائی ملحہ اس میں زرف کا سیغہ ہے لہایل ہو لہون جس کا معنی ہے جی بہلانا جی لگانا لہو کرنا تو ملحہ جی بہلانے کی جگہ دل لگانے کی جگہ لطیف لطیف کہتے ہیں خوش مزاج آدمی بھئی خوش مزاج آدمی انیقن انیقا یعنقو انقن و اناقتن اس کا معنی ہوتا ہے خوشنما ہونا مرتب اور آراستہ ہونا عین آنکھ بھئی الناظر دیکھنے والا المتوسم توسم کا معنی ہوتا ہے عقل و فراست سے کسی چیز کو جان لینا علامت سے کسی چیز کو پہچان لینا اس کو کیا کہتے ہیں توسم تو شاعر کہتا ہے وفیہن ملحن للطیف و منظر انیقن لعین ناظر المتوسمی وفیہن نا اور ان عورتوں میں جو حودج میں بیٹھی ہوئی عورتیں حودج نشین عورتیں ہیں ان میں ملحن جی بہلانے کا مقام ہے دل لگانے کا مقام ہے للطیفی خوشمزاج آدمی کے لیے وفیہن ملحن للطیفی ان حودج نشین عورتوں میں خوشمزاج آدمی کے لیے جی لگانے کا مقام ہے یا جی لگانے کا سامان ہے ان عورتوں میں خوشمزاج آدمی کے لیے جی لگانے کا سامان ہے دل بہلانے کا سامان ہے ومنظر انیقن اور ان عورتوں میں منظر انیقن خوشنما منظر ہے خوشنما منظر ہے لعین ناظر دیکھنے والے کی آنکھ کے لیے ناظر دیکھنے والا عین ناظر دیکھنے والے کی آنکھ اور ان عورتوں میں خوشنما منظر ہے لعین ناظری دیکھنے والی آنکھ کے لیے المتوسیمی وہ دیکھنے والا جو علامتوں سے چیز کو پہچان لیتا ہو جو علامتوں سے چیز کو پہچان لیتا ہو تو کہتے ہیں وَفِهِنَّ مَلْحَنْ لِلْلَّطِیفِ اور ان عورتوں میں دل لگی کر جی بہلانے کا سامان ہے خوشمزاج آدمی کے لیے وَمَنظرٌ آنیقٌ لِعینِ ناظری المتوسیمی اور ان میں خوشنما منظر ہے دیکھنے والے علامتوں سے پہچاننے والے کی نگاہ کے لیے قَأَنَّ فُتَاطَ الْعِحْمِ فِي كُلِّ مَنزِلٍ نَزَلْنَ بِهِ حَبُّ الْفَنَا لَمْ يُحَتَّمِ فُتَاط فُتَاط کہتے ہیں بھئی چکڑے ذرات چورا یہ لفظ پہلے بھی گزرا ہے اسی مادے سے وَتُسْحِفَتِتُ الْمِتْكِ فَوْقَ فِرَاشِحَا نَأُمُ الزُّحَالَمْ تَنْتَطِقَنْ تَفَضُّلِ اِحْنٌ اِحْنٌ کہتے ہیں رنگی ہوئی اون یا اس کا چکڑا جو ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے وَتَقُونَ الْجِبَالُكَلْ اِحْنِ الْمَنْفُوشِ قیامت کے دن پہاڑ جو ہے دھمکی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑتے پھریں گے بھئی اتنا خوفناک ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بھئی ہر اور اس حال میں ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو بھئی قبر پہلی منزل ہے جس کی پہلی منزل آسان ہو گئی اس کی سب منزلیں آسان ہو گئی بھئی اللہ ہم سب کی قبر منور فرمائے اور ایمان والی قبر ہم سب کو نصیب فرمائے بھئی اچھا جی منزل اترنے کی جگہ اچھا نزل نبی نزول کا معنی ہے اترنا پڑا اور ڈالنا حب الفنا حب الفنا یہ انہوں نے لکھا حب ایسے دانے کو کہتے ہیں دانے کو حب الفنا انہوں نے لکھا ہے یہ عینب السالب یہ کوئی پودا ہے اردو میں اس کا معنی انہوں نے لکھا ہے مکو کے مکو بھئی فنا جو ہے مکو کوئی پودا ہوگا اور اس کا کوئی سرخ رنگ کا کشنما پھل وغیرہ ہوتا ہے چھوٹا سا سرخ رنگ کا ہوتا ہے تو وہ ہے حب الفنا لم يحتم تحتم کا معنی ہے ٹکڑے کرنا یا توڑنا کاننا فتا تلعہنی فی کل منزل گویا کے رنگین ان کے ٹکڑے جو ہیں فی کل منزل ہر جگہ پر نزلنا بھی بھئی منزل ہے نکرہ اور نکرہ کے بعد نزلنا فیل آیا تو یہ اس کے لئے کیا بنے گا صفحہ ہر ایسی جگہ میں ہر ایسی جگہ میں نزلنا بھی جہاں پر وہ اتریں یعنی جہاں پر انہوں نے پڑاو کیا حب الفنا تو وہ رنگین ان کے جو ٹکڑے ہیں وہ حب الفنا کی طرح ہے اس مکو کے پھل کی طرح سرخ جیسے اس کا پھل سرخ رنگ کا ہوتا ہے اسی طرح جہاں جہاں یہ عورتیں اتریں تو انہوں نے جو اپنے حودج جو جس کو انہوں نے آراستہ کیا ہوا تھا اون کے ٹکڑوں وغیرہ کے ساتھ تو جہاں یہ اترتی پڑاو ڈالتی وہاں پر کچھ نہ کچھ اس کے ذرات وغیرہ ٹکڑے بھی گر جاتے تو وہ جو رنگی ہوئی اون کے ٹکڑے ہیں ہر اس مقام پر جہاں پر وہ اتریں جہاں انہوں نے پڑاو ڈالا وہ حب الفنا کی طرح ہے مکو کے پھل کی طرح ہے سرخ رنگ کی وہ پھل بھی سرخ ہوتے ہیں ایسا پھل جس کو جس کو توڑا نہ گیا ہو اب کیا مانا توڑا نہ گیا ہو بعضوں نے مانا یہ کیا کہ اس کو درخ سے نہ اتارا گیا ہو وہ جو رنگی ہوئی اون کے سرخ ٹکڑے ہیں وہ کس کی طرح ہیں مکو کے پھل کی طرح لیکن پھل اس حال میں کہ اس کو درخ سے اتارا نہ گیا ہو پودے سے اتارا نہ گیا ہو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب پودے سے اس کو اتار لیتے ہیں تو پھر اس پھل کی وہ چمک دمک اور خوبصورتی نہیں رہتی تو اس پھل کے ساتھ تشبیدی جو ابھی کس پر لگا ہوا ہو وہ پودے پر لگا ہوا ہو کشنما نظر آ رہا ہو سرخ رنگ کا ہو اسی طرح ان کے جو سرخ رنگ کے اون کے ٹکڑے ہیں یہ اس کے مشابہ ہیں یا تحتم کا مانا ہے ٹکڑے کرنا تو مراد یہ ہے اس مکو کے پھل کی طرح ہے جس کو ابھی ٹکڑے نہ کیا گیا ہو درخ سے اتارنا مراد نہیں ہے بلکہ خود اس پھل کا توڑنا کہ اندر والا حصہ ظاہر ہو جائے تو وہ ایسے مکو کے پھلوں کی طرح ہیں جن کو جن پھلوں کو ابھی توڑا نہ گیا ہو کیونکہ جب ان کو توڑ دیا جائے گا اوپر سے تو یہ سرخ ہے اندر سے تو سرخ نہیں ہے تو پھر ان کی وہ خوبصورتی برقرار نہیں رہتی تو یہ جو ان کے سرخ ٹکڑے ہیں جہاں انہوں نے پڑاو کیا یہ ٹکڑے اسی طرح معلوم ہوتے ہیں جیسے مکو کے وہ پھل جن کو ابھی توڑا نہ گیا ہو ٹکڑے نہ کیا گیا ہو معنی سمجھ میں آ گیا اچھا تو یہ یہ کس میں سے حروف مشبہ بیل فیل اس کی لئے ایک اسم چاہیے اور ایک خبر تو فتاة العہنی یہ ہے اس کا اسم اور حب الفنا یہ کیا ہے اس کی خبر گویا وہ روئی کے ٹکڑے جو ہیں حب الفنا کی طرح ہیں مکو کے پھل کی طرح ہیں کہانا فتاة العہنی فی کل منزل نزل نبی گویا اس رنگی ہوئی اون کے ٹکڑے ہر اس مقام میں جہاں پر وہ عورتیں اتریں وہ حب الفنا مکو کے پھل کی طرح ہیں لم یحتمی جس کو توڑا نہ گیا ہو فلما وردنا الماء زرقا جماموہو وزعنا عیسی الحاضر المتخیمی وردنا ورود کا معنی ہوتا ہے اترنا نازل ہونا کسی جگہ پر پہنچنا زرقا زرق جمع ہے ازرق کی ازرق جیسے عصبت کی جمع سود آتی ہے تو زرق جمع ہے کس کی ازرق اور ازرق نیلے کو کہتے ہیں نیلہ اور اسی طرح ماع ازرق ماع کے صفت بھی ازرق استعمال کرتے ہیں اور ماع ازرق کا معنی ہے شفاف پانی بھئی جو پانی جتنا شفاف ہوگا اس میں نیلاہت آسمان جیسی دکھائی دیتی ہے یعنی آسمان جیسی دکھائی دی رہا اس میں جتنا ساف اور شفاف ہوگا اور مٹیالہ ہوگا گندہ میلہ ہوگا تو اس میں نیلاہت نہیں ہوگی بھئی تو ماع ازرق کسے کہتے ہیں خوب صاف اور شفاف پانی جس میں آسمان کی نیلگونی دکھائی دے بھئی اچھا جی اور جمع موہو جمع یا جمع جمع من و جمع من کے معنی ہے کثیر ہونا الجمع جمع جمع ان کا معنی ہے کثیر بھئی بہت زیادہ بہت زیادہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں و تحبون المال حبا جمع تم لوگ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو اسی طرح عربی میں کہتے ہیں جاؤ جم من غفیر وہ بہت کثیر تعداد میں آئے تو جمع ان کا کیا معنی ہے کثیر بہت زیادہ اور اس کی جمع آتی ہے جمع اور جمع تو یہاں یہ جمع یہ جمع ان کی جمع ہے تو جو پانی بہت زیادہ ہو مثلا تالاب ہے بھرا ہوا ہے تو کیا کہیں گے ماء ان جمع بہت زیادہ پانی ہے بھرا ہوا ہے وضعن عسی الحاضر المتقیم وضع کا معنی رکھ دینا عسی عسی جمع ہے عفا کی لاتھی بھئی لاتھی اور عسی اصل میں تھا عصو عصا واوی ہے تو اس کی جمع آتی ہے فعول وزن پر عصو اور پھر عربی زبان کا ذابطہ ہے کہ جس کے فعول وزن کے آخر میں اگر دو واو آ جائیں جیسے یہاں ہے عصو ون دو واو آ جائیں فعول وزن کے آخر میں تو ان دونوں کو یا سے بدل کر ان کا آپس میں ادغام کرتے ہیں اور ما قبل کو کسرا دے دیتے ہیں تو ما قبل یہاں دونوں عین اور ساتھ کو کسرا دے دیا اور دونوں وو کو یا سے بدل کر ادغام کر دیا تو کیا بن گیا عیسی تو یہ فعول وزن ہے یاد رکھنا بڑھ حاضر حاضر یہ حضارت سے ہے یا حضارت حا کے پوچھے زیر بھی سہی اور فتحہ بھی سہی حضارت ذات کے ساتھ حضارت کا معنی ہے شہری ہونا تو حاضر کہیں گے شہری کو حاضر کسے کہیں گے شہری اور بادی دیہات والا دیہات والا بددو جو ہے اچھا تو حاضر شہری المتخیم تخیم کا معنی ویسے ہے خیمے میں رہنا خیمے میں قیام کرنا یہ ہے تخیم کا معنی لیکن یہاں مراد متخیم سے خیمے میں رہنے والا نہیں مراد یہاں متخیم کا معنی ہے خیمہ بنانے والا یعنی خیمہ لگانے والا وہ آدمی جو خیمہ لگا رہا ہے وہ کیا ہے متخیم ہے فَلَمَّا وَرَدْنَ الْمَا اَزُرْقَنْ جِمَا مُحُ پس جب وہ عورتیں جو ہیں پہنچیں الْوَرَدْنَ الْمَا پانی پر زُرْقَنْ اس حال میں کہ وہ پانی کیا تھا خوب صاف شخص تھا جِمَا مُحُ اور خوب کثیر تھا یہ جِمَا مُحُ یاد رکھئے بھئی یہ مرفوع ہے مرفوع ہے اور یہ زُرْقَنْ کیلئے فائل نہیں بن سکتا زُرْقَنْ صفت ہے نا صفت ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا جیسے فیل عمل کرتا ہے ویسی ہی صفت بھی عمل فیل اپنے فائل اور مفعول کو فائل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصف اسی طرح صفت کے سیغے بھی اسی طرح عمل کرتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں زَيْدُنْ زَارِبُنْ عَمْرَنْ زَيْدُنْ زَارِبُنْ یا یوں کہیں زَارَبَا زَيْدُنْ عَمْرَنْ یہ زَيْدُنْ اس کو رفع کس نے دیا زَارَبَا نے یہ عمرَنْ کو نصف کس نے دیا زَارَبَا نے تو زَارَبَا کے لئے ایک فائل چاہیے اور ایک مفعول اسی طرح اس سے زَارِب جو صفت کا سیغہ بنے گا اس کے لئے بھی ایک فائل چاہیے ایک مفعول زَيْدُنْ زَارِبُنْ عَمْرَنْ تو یہ عمرَنْ کو نصف کس نے دیا زَارِبُنْ نے اور اس کے لئے فائل بھی چاہیے آگے فائل تو ہے نہیں تو پھر اسی کے اندر ضمیر نکالتے ہیں جیسے زَارَبَا کے آگے فائل نہ ہو تو زَارَبَا کے اندر ہی کیا نکال لیتے ہیں ضمیر نکال لیتے ہیں تو یہاں بھی زیدن زاربن عمرن زاربن کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ ہے فاعل اور عمرن کیا ہے مفہول اور ان دونوں کو رفع اور نصب کس نے دیا زاربن نے دیا اور یہ بھی آپ پڑھ چکے جب فاعل اس میں ظاہر آئے اس میں ظاہر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں جو اسم ہو اور ضمیر نہ ہو دنیا کے سارے اسم آپ اکٹھے کر لیں اس میں سے صرف ضمیروں کو نکال لیں باقی سارے اسم اسم ظاہر کہلائیں گے کتاب ضمیر ہے تو یہ اسم ظاہر ہے سورہ سمجھ میں آگئے جو بھی اسم آئے بس دیکھ لیں ضمیر ہے یا نہیں ضمیر نہیں تو پھر کیا ہے اسم ظاہر ہے تو یاد رکھئے اسم ظاہر جو ہے نا اسم ظاہر یہ فیل کے لئے فائل ضرور چاہیے ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور آئے کا دونوں میں سے ایک ہی اگر ضمیر فائل آگئی تو اسم ظاہر فائل نہیں آسکتا اور اگر اسم ظاہر آگیا تو ظاہر فائل نہیں آسکتی اور پھر یاد رکھئے جو اسم ظاہر ہے یہ صرف دو سیغوں کے لئے فائل بنتا ہے پہلا سیغہ اور چوتھا سیغہ یعنی واحد مذتر غائب اور واحد مؤنس غائب میں کہنا چاہتا ہوں زید نے پٹائی کی تو کیا کہوں گا زاربہ زید دیکھا یہ زاربہ کونسا سیغہ ہے پہلا سیغہ اور میں کہنا چاہتا ہوں ہیند نے پٹائی کی تو کیا کہوں گا زاربہ ہیند تو دیکھا یہ زاربہ کونسا سیغہ ہے چوتھا سیغہ ہے اور زید یہ ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے اور زینب ضمیر ہے یا اس میں ظاہر ہے دیکھا تو اس میں ظاہر کے لئے پہلا سیغہ آئے گا یا چوتھا سیغہ آئے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے اب میں کہنا چاہتا ہوں زاربہ زید میں کہنا چاہتا ہوں وہ دو جو زید ہیں انہوں نے پٹائی کی وہ دو جو زید ہیں زید کی جگہ میں الزیدانی لانا چاہتا ہوں تو کیا کہوں گا زاربہ تصنیہ نہیں لانا کیوں کیونکہ الزیدانی کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں فائل اور الزیدانی چاہے مفرد ہو تصنیہ ہو جمع ہو ہماری اس سے بحث نہیں ہے کیا اس میں ظاہر ہے یا ضمیر ہے اور اس میں ظاہر جب بھی فائل ہوگا قیل کو ہمیشہ کیا رکھنا ہے مفرد رکھنا ہے تو زاربہ اسی طرح رہے گا زاربہ الزیدانی زاربہ الزیدونہ سورت سمجھ میں آگئی اس میں ظاہر جب بھی فائل ہوگا چاہے مفرد ہو چاہے تصنیہ ہو چاہے جمع اس کو آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے فیل کو ہمیشہ کیا رکھنا ہے مفرد اسی طرح صفت کا سیغہ ہے اس کے لئے بھی جب فائل اس میں ظاہر آئے گا صفت کے سیغے کو بھی کیا رکھنا ہے توجہ ہے جب صفت کے سیغے کے لئے بھی فائل کیا ہے اس میں ظاہر ضمیر نہیں اس میں ظاہر صفت کے سیغے کو بھی کیا رکھنا ہے مفرد رکھنا ہے اور یہاں پر کیا ہے زورقن جماموہو یہ جماموہو کو فائل بنانا چاہتے ہیں آپ کس کے لئے زورقن کے لئے نہیں بنا سکتے کیونکہ زورقن جمع ہے ازرق ہوتا پھر تو اس کے لئے جماموہو فائل بن سکتا تھا نیلا ہے کیا چیز نیلی ہے جماموہو وہ بہت زیادہ قطیر پانی بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہ تو زورقن جمع آگئی تو اس کے لئے جماموہو فائل نہیں بن سکتا پھر کیا کریں تو یاد رکھئے پھر اس کے اس زورقن کے معنا سے اس کو فائل بنائیں گے کس سے زورقن کے لفض وہی فائل نہیں بن سکتا پھر کیا کریں گے اس کے معنا سے فائل بنائیں گے بھئی معنا سے فائل کیسے بنائیں گے یعنی اس کے مطابق یہاں فیل وغیرہ نکال لیں آپ خود تو ذرقن سے کیا نکال لو یا ذرقو اور جی ماں مہو کو اس کے لئے فائل بنا دو بات سمجھ میں آگئی تو جب لفظوں سے فائل بالوقات نہیں بنتا وہاں لکھا ہوتا ہے معنی سے بن رہا ہے معنی سے بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لفظ ہے اس کے مطابق کوئی فیل نکال لو یا اس کا کوئی لفظ اور پھر اس سے اس کو فائل بنا دو تو یہاں ہم کیا نکال لیتے ہیں یا ذرقو جی ماں مہو کہ اس کی گہرائی کیا تھی یا ذرقو شفاق تھا جی ماں مہو اس پانی کی کسرت یعنی وہ سور سارا پانی کیا تھا خوب شفاق تھا نیلے رنگ کا تھا معنی سمجھ میں آرہا ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جی ماں مہو ذرقن ہی کے لئے فائل ہے بھر ذرقن ہی کے لئے فائل ہے کیونکہ ذرقن یہ وزن مفرد میں بھی آتا ہے ذرقن قفلون قفل طالے کو کہتے ہیں بردن برد چادر کو کہتے ہیں تو یہ وزن مفرد میں بھی آتا ہے تو اس اعتبار سے چونکہ یہ وزن مفرد میں بھی آتا ہے مفرد جیسا وزن ہو گیا تو اس لئے جی ماں مہو اس کے لئے فائل بن سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے جیسے ویرادن حواشیہ ویراد چونکہ مفرد کا وزن تھا تو حواشیہ اس کے لئے فائل بن گیا تھا بھئی فلمہ وردن الماء ذرقن جی ماں مہو جب وہ عورتیں اس پانی پر پہنچی جو اس حال میں کہ ذرقن وہ شفاف تھا اور یزرق جی ماں مہو اور اس پانی کی کسرت جو ہے وہ خوب شفاف تھی نیل گونی تھی وزعنا عیسیہ الحاضر المتخیمی تو ان عورتوں نے رکھ دیں کیا رکھ دیں عیسیہ الحاضر المتخیمی خیمہ لگانے والے شہری کی لاتھیاں خیمہ لگانے والے شہریوں کی بھئی شہر والا عام بیسے شہر والا ذکر کر دیا عموماً پہلے سفر کیا ہوتا تھا یا کوئی سواری ہوتی تھی یا پیدل ہوتا تھا تو سفر کے اندر عموماً وہ ایک لاتھی وغیرہ ساتھ رکھتے تھے سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ لاتھی اور جہاں پڑاؤ ڈالنا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب وہ لاتھی انسان کیا کر دیتا ہے ایک طرف ڈال دیتا ہے کہ اب تھک گیا ہے اب وہ آرام کرنا چاہتا ہے تو لاتھی ایک طرف رکھ دیتا ہے اور پھر جب سفر پہ نکلنا ہوتا ہے پھر لاتھی لی اور چل پڑے سفر پر وہ شہری بھی کیا کرتے تھے اسی طرح جب پڑاؤ ڈالتے تھے وہ لاتھی ایک طرف رکھ دیتے تھے تو یہ عورتیں جب اس پانی پر پہنچیں اور پڑاؤ کا ارادہ تھا تو انہوں نے وہ شہری جو خیمے لگانے والا ہو جس کا ارادہ کیا ہے اب میں خیمہ لگاؤں گا اور پڑاؤ کروں گا تو اس خیمے لگانے والے شہری کی لاتھی کی طرح انہوں نے بھی اپنی لاتھیاں کیا کر دیں رکھ دیں ایک طرف ڈال دیں مانا سمجھ میں آیا تو وضعنا تو ان عورتوں نے رکھ دیں عیسی یلحاظ علی المتخیمی خیمہ لگانے والے شہری کی لاتھیاں خیمہ لگانے والے شہری کی لاتھیاں رکھ دیں یعنی ان کی طرح کی جو لاتھیاں جیسے وہ لاتھیاں رکھتے ہیں انہوں نے بھی کیا کر دیں لاتھیاں رکھ دیں ڈال دیں ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی تو یہ لاکھیوں کا رکھنا کی نایہ ہے اقامت اختیار کرنے سے میں نے بتلایا کہ عرب کے لوگ کھانا بدوش تھے جہاں پانی و سبزہ ہوتا وہاں خیمے لگا لیتے اور جب سبزہ اور پانی ختم ہوتا تو وہاں سے خیمے اکھارتے اور دوسری جگہ تلاش کرتے جہاں پانی اور سبزہ ہوتا تو یہ بھی جب اس پانی پر جو خوب کثیر تھا اور شفاف تھا وہاں پہنچی تو انہوں نے بھی کیا کر لی وہاں پر اقامت اختیار کر لی ظہرنا من السوبانی ثم جزانہ علا کل قین ینقشیب و مفعمی ظہرنا ظہرنا کا ظہور کا معنی ہے ظاہر ہونا یہاں مراد ہے ظہرنا من السوبان سوبان وہ وادی ہے ظاہر ہوئی یعنی اس کو تیہ کر لیا اس کو تیہ کر لیا سم جزانہو جزاہ یجزاؤ کے معنی ہے وادی کو چوڑائی میں تیہ کر لینا جزاہ یجزاؤ کا کیا معنی ہے بھئی دیکھئے نا وادی ایک لمبی ایک کلومیٹر تک لمبی وادی ہے لیکن چوڑائی اس کی یوں سمجھو صرف سوگز ہے تو آپ اس کو چوڑائی سے گزر جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جزاہ جیسے آپ سڑک راست کرتے ہیں سڑک کے اوپر درمیان میں چلتے ہیں یا ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتے ہیں تو وادی میں بھی ایک طرف سے دوسری طرف کو نکل جانا یہ کیا ہے جزاہ ہے بھئی اچھا علا کل قینین قینن 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 اصل میں کہتے ہیں لوہار کو لوہار لیکن پھر یہ لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے ہر کاریگر کے لئے ویسے تو یہ خاص ہے کس کے لئے لوہار لیکن ہر کاریگر کے لئے یہ لفظ بول دیا جاتا ہے تو اور قینین کاریگر والا دیکھو لاہوریون کا کیا معنی لاہور والا تو قینین کا کیا معنی کاریگر والا یعنی وہ چیز جو عالی بنی ہوئی ہو تو کیا کہتے ہیں ایک تو ویسے خراب سے کس نے کوئی چیز بنا لی اور ایک بڑی مہارت سے صورت بنائی تو کہتے ہیں یہ کسی اچھے کاریگر نے بنائی ہے بہترین کاریگر نے تو یہاں بھی وہ ان کے جو کجاوے وغیرہ ہیں وہ عمدہ اور عالی کجاوے تھے تو بس لانا چاہتا ہے وہ کاریگروں والے کجاوے ہیں یعنی بڑے عمدہ بنے ہوئے ہیں قشیب قشیب کا معنی ہے جدید بھئی نیا ساستھرا چمکدار مفعم افعمہ یفعمہ کے معنی ہوتے ہیں کشادہ کشادہ کرنا مفعم کشادہ کیا ہوا یعنی کھلا وسیع زہرن من السوبان ثم جزعنہ اچھا ہاں پچھلے شعر کا کیا معنی سمجھ میں آیا فلمہ وردن الماء ازرقن جمامہ وزعن عصی الحاضر المتخیمی پا جب وہ اس پانی پر پہنچی جو خوب اس حال میں کہ خوب شفاف تھا اور اس کی کسیر مقدار خوب نیل گونی تھی وزعن عصی الحاضر المتخیمی تو ان عورتوں نے بھی خیمہ لگانے والے شہری کی لاتھیوں کی طرح اپنی لاتھیاں رکھ دیں اور بعض علماء نے لکھا کہ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ بڑی ہی امن میں تھیں ان کی حفاظت کا ایسا سامان تھا کہ ان کو کسی قسم کا خوف نہیں تھا جہاں پر بھی یہ نازل ہوتی یا پڑاؤ ڈالتی بڑے پر امن طریقے سے جس کو کسی قسم کا خوف نہ ہو ان کی طرح یہ بھی کیا کرتی پڑاؤ ڈالتی تھیں بھئی اچھا یہ عورتیں ظاہر ہوئیں وادی سوبان سے کیا معنی ظاہر ہوئیں یعنی انہوں نے اس کو تیہ کر لیا اس میں سے گزر گئیں پھر اس کو دوبارہ چوڑائی میں تیہ کیا پھر دوبارہ ایک مرتبہ تیہ کیا پھر دوسری مرتبہ دوبارہ تیہ کیا چوڑائی میں بھئی کیا مانا بھئی مانا یہ ہے کہ معلوم ہوا یہ جو وادی تھی یہ کوئی بل کھاتی ہوئی ٹیڑی وادی تھی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے جب بل کھاتی ہوئی ٹیڑی ہے تو آپ سیدھا جانا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ بھی وادی کے کراس کریں گے گزریں گے یعنی گزریں گے اور پھر آگے جا کر پھر اسی طرح دوبارہ اس میں سے گزریں گے چوڑائی کے اندر اس کو تیہ کرتے ہوئے پھر سیدھا آگے کو نکل جائیں گے سورت سمجھ آگے اچھا تو انہوں ظاہرنا منت سوبانی یہ ظاہر ہوئی یعنی انہوں نے پی کر لیا وادی سوبان کو سمجزانہ پھر اس کو چوڑائی میں تیہ کیا علا کل قینی جن قشیب و مفعمی ہر امدہ قسم کے کاریگروں کے بنائے ہوئے قشیب نئے اور اور کشادہ کشادہ کجابوں اور حودجوں پر انہوں نے کیا کیا اس وادی کو تیہ کیا علا کل قینی ان قشیب و مفعمی تمام نئے کاریگروں کے بنائے ہوئے وسیع کجابوں پر انہوں نے اس کو تیہ کیا مانا سمجھ میں آیا تو ظاہرنا من السوبان ثم جزعنہ مانا کیا ہوا ایک دفعہ تیہ کیا وادی سوبان کو اور پھر دوبارہ چوڑائی میں تیہ کیا جبکہ باق علماء نے لکھا کہ نہیں ظاہرنا من السوبان کا مانا تو یہ ہے کہ وہ وادی سوبان سے ظاہر ہوئی یعنی اس کو تیہ کر لیا اسے نکل آئیں اور ثم جزعنہ جزعنہ کا مانا تو یہ ہے چوڑائی میں تیہ کرنا لیکن یہاں شاعر کی مراد نہیں بلکہ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے پھر آگے گزر گئیں اس کو پیچھے چھوڑائیں وہ کیا ہوئیں وادی سوبان سے ظاہر ہوئیں یعنی اس کو تیہ کر لیا اس سے نکل آئیں سم جزعنہ پھر اس وادی کو پیچھے چھوڑ گیا آگے نکل گئیں مانا سمجھ میں آیا بھئی ہر کاریگروں کے بناے ہوئے عمدہ کاریگر کے بناے ہوئے کے بجائے عمدہ کرلو اس کا ترجمہ با سمجھ میں آگئی ہر عمدہ قسم کے نئے کشادہ کجابوں پر چلیے بس بھئی ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت القلر موسیقی